رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحم کرنے والا ہے تو آج ہم توے زوے آئین اور آغائین کریں گے تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں توے توے کو یہ آپ کے سامنے توے ہے توہ کی آواز یہ نکالتا ہے تو اس سے شروع ہوتا ہے تلو تلو کا مطلب ہوتا ہے نکلنا جیسے ہم کہتے ہیں تلوے آفتاب یعنی سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے آپ صبح دیکھیں سورج جو ہے وہ مشرق سے تلو ہوتا ہے اسے ہمیں سمت کا اندازہ ہوتا ہے تو تلوے آفتاب کہتے ہیں آفتاب سورج کو کہتے ہیں پھر ہے توے سے تہارت تہارت کہتے ہیں پاکیز کی کو صفائی کو پاک ہونے کو اور اللہ تعالیٰ کو پاکیز کی اختیار کرنے والے پسند ہیں یہ سورہ توبہ کی آیت ہے تو اس میں ظاہری پاکیز کی بھی ہے اپنا جسم صاف رکھنا چاہیے دل کی پاکیز کی بھی ہے نظروں کی پاکیز کی بھی ہے عمال کی پاکیز کی بھی آ جاتی ہے ہم نماز پڑھتے ہوئے تہارت کے ساتھ کپڑے بھی صاف ہوں جگہ بھی صاف ہو اور قبلہ رخ ہو تو تہارت نماز کی شرط ہے لیکن اس کے ساتھ حسد کی نابوس جھوٹ سے بھی اپنا اندر صاف ہو تو ہم نے دیکھا تلو اور تہارت توے سے دو لفظ شروع ہوتے ہیں تلو اور تہارت اب زوے ہے زوے اور توے ایک ہی جیسا لکھا جاتا ہے توے کے اوپر کوئی نکتہ نہیں ہوتا اور زوے کے اوپر نکتہ ہوتا ہے زوے سے بنتا ہے ظاہر ظاہر کا مطلب ہے نظر آنے والی چیز اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الظاہر جو ہے وہ اللہ کا نام ہے سب سے زیادہ اردگرد اپنی دنیا میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں سورت جان سمین ہمارے اپنا جسم لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ نے چھوپی ہوئی رکھی ہیں تو ظاہر کا مطلب ہوتا ہے نظر آنا پھر ہے ظالم جیسے اگر کسی کو بلا وجہ کسی جانور کو مار دینا نہ حق انسان کو قتل کرنا یہ ظلم کی نشانیاں تو ایسے ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں اور اگر ہم اپنے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہم خود کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجاتا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں لیکن جب ہم جھوٹ بولتے ہیں دغا کرتے ہیں فریب دیتے ہیں حسد اور کینا اور بغض رکھتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو آج ہم نے دیکھا ظوئے سے ظاہر ظالم اور لفظ کے آخر میں بھی ظوئے آتا ہے اب ہم آئین دیکھیں گے آئین سے کیا شروع ہوتا ہے آئین سے علم علم کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ سکول میں علم حاصل کرنے آتے ہیں تو علم حاصل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے اللہ نے وہی ناصل کی سب سے جو کامل علم ہے وہ قرآن مجید کا ہے اور ہمیں اتنا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے ہم اللہ کو جان سکیں اللہ کو پہچان سکیں تب ہی ہم اپنے آپ کو جان سکتے ہیں تو قرآن اور حدیث کا علم جو ہے وہ بہت ضروری ہے دنیاوی علم کے ساتھ پھر ہے اکل اکل جو ہے دماغ اللہ نے ہمیں اکل دیا ہے ہمیں دماغ دیا ہے جس سے ہم اچھے اور برے میں تمیز کر سکتے ہیں لیکن اکل کا اصل استعمال یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کو پہچانے اللہ کی اللہ نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے لیکن اس کی نشانیاں ہیں اور اللہ نے ہمیں دماغ کی صورت میں اکل دیا ہم اگر اپنی اکل کو اللہ سے قریب ہونے کے لیے استعمال نہیں کرتے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں پھر شروع کے آخر میں کوئی بھی ہم ریس یا کام شروع کرتے ہیں تو آخر میں عین آتا ہے تو ہم نے دیکھا اینک بھی عین سے شروع ہوتی ہے اکل علم اور شروع کے آخر میں عین کی پوری شکل آتی ہے تو غین سے ہے غیب غیب کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا غیب جو نظر نہ آئے چیز جو ظاہر نہ ہو چھپی ہوئی ہو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کا علم ہے تو عقیدہ ہمارا مسلمانوں کا بلکہ یہ ہے کہ ہر الہامی مذہب کا کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہمیں نہ تو کسی سے لکیروں غیب کا حال پوچھنا چاہئے نہ شگول لینا چاہئے پھر غروب تو روز سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے مغرب میں غروب ڈوب جاتا ہے تو یہ روز اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ ہر چیز کو ایک دن غروب ہو جانا ہے پھر ہے باغ باغ کے آخر میں غین آتا ہے پوری شکل میں باغ تو ہمیں اچھی جیسے باغ میں پودے کٹے ہوئے ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو باغ کی طرح اچھی آتوں لگانے چاہئے آپ کے اندر تو غیب غروب اور باغ کے آخر میں تو پیارے بچوں امید ہیں آپ اپنی محنت کریں گے محنت سے اپنا سبقیات کریں گے چیچر کی اصطاد کی بات مانیں گے اپنے اخلاق اور قردار کو سماریں گے اور اپنی اقل سے اللہ کو پہشانے علم حاصل کریں قرآن پڑھیں اللہ کو پہشانے اللہ سے محبت کریں کیونکہ غیب کا مالک صرف اللہ ہی ہے